سو گائیز ہم جائے رہے ہیں مممہ کا کاسمیٹی کا سامان لینا تو چلو چلتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا کیا سامان ملتا ہے بھئی تو ویلکم بیک ٹو دی ریو اور ہم بیٹ چکے تھے رکشے میں اور یہ رکشہ ہم نے یہاں اپنے علاقے سے ہی لیا تھا اور ہمارا یہ تھا کہ مجھے جل سے جل میں چلو جاؤں اور مہا پہ ڈھونڈ لوں اور چکے تھے کیونکہ ڈھونڈے میں زیادہ کافی ٹائم لگے گا تو اس لئے ہم رکڈکشے میں گئے اور دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی دھوپ نکل رہی ہے اس ٹائم پہ حالانکہ تین ساڑھے تین کا ٹائم ہو رہا ہے اور محمد ازان نے تو چشمہ بھی لگا لیا تھا تاکہ دھوپ سے بچا ریس کے آنکھیں کھلے ہی رہیں اور یہ دیکھیں یہ بہت بڑا نالہ ہے جس میں پانی سے زیادہ گند بھرا ہوا ہے اور یہ سڑک جو ہے بہت آسانی سے اور صاف ستری ہے اس لئے میں اس پہ جنا سفر کرنا آسان دیتا ہے یہ سوسائٹی کی سڑکیں اور نالہ ہیں ہم ہم چاہرے کہ جل سے جل پہت جائیں تاکہ ہم جو چیزیں لینا چاہتے ہیں وہ سب چیزیں لینا ہے اور یہ دیکھیں بکرہ اید آ چکی ہے اور ہمارے سامنے ہی بچاری گائیاں جا رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سوسائٹی کا علاقہ ہے تو بڑا ساف سکرا سا علاقہ ہے یہ اور سفر کو انجوائی کرتے ہوئے اور سامنے جو ہیں گائیاں دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ دکان ڈھونڈ رہے لیکن دکان ملی ہے میری پتا نہیں کہاں پڑ نیکسس کوسمنٹک کا پتا آپ کو اب یہ لگ بتا ہے ابھی یہ رہی ہے یہ رہی ہے یہ رہی ہے ہاں ہاں یہ رہی ہے دکان مل گئی ہمیں تو فائنلی ہم دکان پہ پہنچ چکے تھے اور یہاں بہت سارے سٹاک تھا مجھے برشیس لینے تھے لیکن آئی شیڈ کیٹ لینی تھی اور بوڈی سپری لینے تھے تو میں نے کافی چیزیں ڈھونڈی اور کافی چیزیں ڈھونڈنے سے مل بھی گئیں اور کافی چیزیں جویں وہ ختم ہو چکی تھی نہیں ملی تو ہم نے تھوڑا بہت سمان لیا شوپ کے سامنے ہی کینٹین بھی تھی تو آزان کو بھوک لگ رہی تھی تو ہم بیٹھ گئے کھانے کے لیے ہم نے تھوڑا سمان لے لیا تھا اور آزان گئے آئی شیڈ کا پتہ کرنے تو پتہ چلا کہ آئی شیڈ ہے ہی نہیں تو پھر یہ دیکھیں دکان کے سامنے بھلکل کینٹین تھی شام کے پانچ ساڑے چار کا ٹائم ہو رہا تھا اور موسم بہت ہی اچھا ہو رہا تھا ہوا چل رہی تھی مطلب گرمی کا حساس نہیں ہو رہا تھا اور ہمارا رکشے والا رکشے کو رکشہ نہیں جا سمجھ کے چلا رہا تھا اور دو دفعہ وہ دو بائک والوں سے بچا بھی اور گائز یہ پورنگی کا یہ جو یہ پھول ہے یہ نہاتی خطرنا کیا ہم ہمارا دران انجوائی کرتے ہوئے سو گائز ہم پہنچکے ہیں گھر پہ اور گھر کے آئے تو ہم پتہ چلا گھر کے تو لائٹ ہی نہیں ہے تو ابھی فیلال مہر کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو ممہ نے مہر کو دیڑوا دیا آنڈے والا برگر تو نہیں ہے یہ لیکن یہ سادہ برگر ہے تو چلو اس کو کھاتنا ہے تو یہاں بنائی ہے میں نے چکن بریانی یہاں میں نے سارا مسالہ واسالہ ڈال دیا ہے اور یہ چکن اس کو اچھی طریقے سے بھون رہی ہوں میں اب یہ بھون جائے گا تو اس کے اندر یہ بیگے وے چاول ڈال دوں گی تو یہاں میں نے چاول ڈال دیا ہے میں نے چاہ رہا ہوں بابا کے ساتھ بابا کے ساتھ بابا کی بائی کو سلی کروانے کیونکہ وہ خلاب ہوں اور یہ دیکھیں ازان اور ازان کے پپا لائم پھلیاں آج میں بنا ہوگی پھلیاں ماشاءاللہ سے کتنا ریڈ ہے اور دونوں نے بالکٹنگ کر رہے ہیں تو چلیں ملتے ہیں تھوڑی دیو پھلیاں ابھی آج کی ویڈیو کا ملتے ہیں ابھی یہ میں نے ایک شورٹ ویڈیو بنے دی جس کے اندر میرے فرس ویڈیو کے اندر میمز لگایاں تو آپ بتائیے کہ میں نے کس کس جگہ پہ یعنی غلط میمز لگایاں یعنی کس جگہ پہ کون سا میمز ہونا چاہیے تو کمنٹ میں کر کے دلو بدایاں تو ابھی میں فلائل اس کا فرمیل بنا رہا ہوں تو اس کا نام ہونے ہو جائے ماما سے چلا گئی پڑ گئی ملے گئی جس کے اندر رجوہ میری ماما بنی ہے تو چلو اس ویڈیو کا میری پر اینڈ کرنا یا را تو آئی ہاپ آپ ملے چلو لوگ اچھے لوگ اچھے لوگ اچھے لوگ کو لائک کر کے چلو سبسکرائب کرو ملتے جلدے کے نئے اس ویڈیو میں چاہیے سبسکرائب کرو